بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد صادق میں اس وقت موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف زلہ شفرہ کے رہنمہ امیدوار پی پی اکسو اکتالی چودری وقاس محمود مان صاحب کے پاس تو ہم آج ان سے تین منٹ میں تین سوالوں کے جواب لیں گے جی شور صاحب السلام علیکم والیکم السلام اچھا شور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے مسلم لیگ نون بھی جلسے وغیرہ کر رہی ہے پیپرز پارٹی بھی کر رہی ہے ایون کے ساری جو جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں تحریک انصاف کیوں نہیں ابھی تک باہر نہیں کر رہی تحریک انصاف اندر ہے باہر کیسے نکلے لیڈر ہمارا اندر ہے اور آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو پکڑا گیا ہے انہیں عدالت زمانت دیتی ہے اور آگے سے پولیس پھر کھڑی ہوتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے گیارہ گیارہ دفعہ لوگوں کی زمانتیں ہوئی ہیں اور دوبارہ پھر پکڑ لیا جاتا ہے اب تحریک انصاف کی جو کچھ خواتین ہیں انہیں پکڑا گیا ہے لاہور کی جو ہیں اب میں ایک آرگومنٹ یہ رکھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جو نیشنل لیول کی لیڈر ہو یا جو اگر باہر آ جائے تو وہ کوئی پولٹیکس میں پاکستان کی سیاست میں گتیل کا مچا دے گی وہ عمران خان کے ویجن کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ویجن کے ساتھ ہیں اب ان کو جو سزا دی جا رہی ہے اور اب بحثیت خاتون میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ان کو زمانتیں نہیں ملیں ورنہ ہمارے معاشرے میں عورت کی تعظیم کے حوالے سے ان کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن کر دی جاتی ہے اور کوئی ایسا کوئی خاص جرم بھی ان لوگوں نے نہیں کیا ان کو زمانت نہیں مل رہی تو تحریک انصاف تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے جی اور میرا خیال ہے جتنا یہ جبر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے گھر بیٹھا ہوا بندہ عورت بچہ نوجوان جو ٹی وی پہ یہ دیکھ رہا ہے اس کے دل میں عمران خان کی قدر اور عمران خان کی محبت تحریک انصاف کا لگاؤ مزید بڑھ رہا ہے اچھا چھو سب یہ بتائیں کہ ایسا کیا خطرہ ہے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو بیوروکریسی کو کہ عمران خان کو عدارت میں پیش نہیں کر رہا ہے سر دیکھیں خطرہ تو یہی ہے نا جی مین جو چیز ہے اس وقت کہ عمران خان پچیس کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت آپ کسی گلی میں چلے جائیں کسی کوچے میں چلے جائیں انہوں نے اپنے بڑے سروے کروائے ہیں ہر سروے کے مطابق عمران خان جیت رہا ہے تو مسئلہ تو یہی ہے ادروائز تو الیکشن ہو جاتے تو یہی اصل مسئلہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت رہا ہے تو کیا کریں کس طرح اس کو روکیں کس طرح اس کو جیل میں رکھیں وہ چھوٹے نہ پارٹی کو بین کریں واللہ علم کیا کیا کریں اچھا سر یہ بتائیں کہ سانیہ نو مائی کے حوالے سے پورے پاکستان میں کریک ڈون ہوا بڑے بڑے لیڈران کو گرفتار کیا گیا ان پر مقدمہ چلائے گئے تو آپ بھی زیلہ شیخ خبرہ سے تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں ابھی بھی حلقے میں موجود ہیں کیا آپ کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں رہا نہیں سر میری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے نہ میرے سے کسی نے رابطہ کیا نہ میں نے کسی کے ساتھ رابطہ کیا میں تو ایک ادنا سا ورکر ہوں میں کوئی لیڈر نہیں ہوں کہ وہ حلقے کی عوام کے بیچ میں رہنا ان کے مسائل کا کوئی حل لے کے آنا جتنی میرے اندر صلاحیت ہے یا حمت ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے میرے جب یہ ریڈز وغیرہ کا شروع ہوا تھا تو میرے گھر بھی دو دفعہ پولیس آئی تھی لکیلی میں اس وقت نہیں پکڑا گیا اور میرے نالج کے مطابق ڈسٹک شیخ خبرہ میں جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پکڑا گیا شاید اندر کوئی نہیں ہے جیل میں کوئی نہیں ہے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے یا نوم مئی کے ساتھ جن لوگوں کو جوڑتے ہیں ان لوگوں کی طرف کوئی ہماری جو حکومتی ادارے ہیں ان کا زیادہ رجحان ہے اچھا ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے کہ خان صاحب بھی اپنی مختلف سپیچز میں فرماتے رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے بلکل رستے تھے ہٹا دیا گیا ہے اس کا جو آپشن موجود نہیں ہے اس سے قبل میاں نواز شریف صاحب کے مطلق بھی یہی ہمیں سننے کو مر رہا تھا میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں ایک اور دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے دو ہزار چبیس کے جنوری کے آخر میں الیکشن ہوگا کیا الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں جی الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن نے جنوری کا جو بولا ہے میں اس کو تب باوسوق مانوں گا اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ پانچ جنوری یا دس جنوری یا فلانی جنوری کو الیکشن ہوگا پھر تو بات ہے اگر آپ صرف ایسے کہہ دیں جنوری میں ہوگا جنوری کے بعد ہوگا دسمبر کے بعد ہوگا تو یہ تو ہم پنجاب کے الیکشنوں کے بارے میں پچھلے نو مہینے سے سن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونا ہے وہ الیکشن نہیں ہوا جب سپریم کورٹ نے بولا اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ جو ہیں ان میں مشاورت ہوئی الیکشن کمیشن نے پورا شیڈول جاری کیا لوگوں نے کامزات نامزد کی جمع کروائے اور یہ سب کچھ ہوا لیکن الیکشن نہیں ہوئے اچھا سر آپ تحریک انصاف کے جو پی پی ایک سو اکتالی کے کارکنان ہیں ورکر ہیں خان صاحب سے محبت کرنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے سر میں انہیں یہی پیغام دوں گا کہ مشکل وقت بھی آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی آیا اور دنیا کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کے جو عظیم لیڈر اس دنیا کے سب سے عظیم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بھی مشکل وقت آیا جب مکہ میں ان کے اوپر اور ان کے ساتھیوں کے اوپر جبر کیا گیا تو انہوں نے حجرت کی ایک وقت لگا وہ برا وقت گزرا اچھا وقت آیا اور پھر مکہ انہوں نے فتح کیا دنیا کی تاریخ ہم اٹھا لیں نیلسن منڈیلا پچیس سال جیل میں رہے پاکستان کو ازاد کروانے کے لیے دہائیوں جو ہے وہ جدوجہد کی جاتی رہی قائد آزم نے کی بہت سارے اور لیڈران نے کی سو یہ برا وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ گزر جائے گا رات کے بعد جو ہے وہ دن ہی چڑھتا ہے اچھا حلقے میں تو اس وقت حضرت آپ کے مدد مقابل جتنے بھی امیدوار ہیں وہ تو کسی خوشی غمی میں نظر نہیں آ رہے تو آپ ہر خوشی غمی میں مسلسل نظر آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جرت کو دیکھتے ہوئے اس وفاداری کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی سارے دیکھیں جب بھی دوبارہ الیکشن ہوں گے میں ٹکٹ کے لیے اپلائے کروں گا باقی پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی جہاں تک میری بات رہ گئی جی کہ حلقے میں میں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں یا اپنے دیرے پہ بیٹھتا ہوں بات اتنی ہے جی رانہ صاحب کے میری سیاست کا جو مقصد ہے نا جی وہ صرف ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے حلقے کی عوام کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد اور توفیق دی ہے میں ابھی نا پنجابی میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کچھ دن پہلے سی بیٹھے تھے ایک بابا جینل گال ہوئی ووٹنا دیسنا گال ہو رہی انہا کیا جی طریقہ انصاف کدھوں بڑھیں میں کہ جی انیس سو چھانویج انہا کیا یار میں تو ووٹ اس تو پہلے بھی پاندھا رہا نون لیگ کدھوں بڑھیں ہیں میں کہ جی میں انہوں ڈیٹ نہیں یاد لیکن لیٹ ایٹیز شاید بڑھیں ہیں انہا کیا میں ادھو ہی پاندھا پہلے پاندھا رہاں وہاں پیپلز بارٹی کدھوں بڑھیں ہیں میں کہ جی انیس سو ستر ہے جو انہا کیا میں ادھو پہلے بھی ووٹ پایا ہے سو اول ام ٹرائنگ ٹو سے کہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کا جو منشور ہوتا ہے یا کسی بھی سیاستدان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ پولٹیکس سے بہتر کوئی سماجی کام نہیں ہے پولٹیکس سے بہتر کسی اور طریقے سے آپ سماجی کام اس سے بہتر نہیں کر سکتے سو اول ام ٹرائنگ ٹو دو کہ میں اپنے حلقے کی عوام کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالوں اس کے لیے میں کھڑا ہوں اور یہاں موجود ہوں اچھا سر آخری سوال ہے یہ بتائیے گا کہ کل میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے تمام جو ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے چار لوگوں کے احتساب کی بات کیا ہے جن میں کچھ جرنیل ہیں اور کچھ ججز ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا احتساب ہوگا یا ہونا چاہیے بلکل اسی کے برعکس عمران خان صاحب کا بھی یہی الزام ہے آپ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کبھی صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوا احتساب احتساب ہم نے صرف کھیل ہے آپ مجھے بتا دیں کسی ایک بڑے آدمی کو پچھلے چھہتر سالوں میں سزا ہوئی ہو اور اس نے کاٹی ہو کسی ایک بڑے آدمی سے ریکوری کی ہو نواز شریفت صاحب کو سزا ہوئی جی بڑے آدمی تھے باہر چلے گئے این ار او لے لیا کوئی آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے لمبی سزا کٹی ہو یہاں پہ ڈاکٹر آسم کے بارے میں جنرل رحیل شریف کے ٹائم پہ میڈیا صبح و شام کہتا تھا جی چار سو اور اب کی کرپشن پکڑی گئی جی اس نے دہشتگردوں کا علاج کیا تین سال کے بعد وہ بندہ باعثت بری ہوا یہ آنکھ مچولی اور عوام کی نظروں میں جو دھول ڈالنا ہے نا جی اس کو بند کر دینا چاہیے اگر اعتصاب کرنا ہے تو صحیح معنوں میں کرنا چاہیے اس اعتصاب میں اگر وقاسمان آتا ہے عمران خان آتا ہے نواز شریف آتا ہے کوئی بھی آتا ہے قانون سب کے لئے برابر ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹے جائیں گے تو اعتصاب تو سب کے لئے برابر ہے باقی جہاں تک نواز شریف صاحب کے بیانوں کی بات رہ گئی تو نواز شریف صاحب کو یہ بیان دینے چاہیے تھے جب ان کے بھائی وزیراعظم تھے پچھلے سولہ مہینے وہ اعتصاب کرتے وہ ان کو اس وقت اعتصاب کرنا چاہیے تھا یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو آپ گوڑی گوڑی کھیل رہے ہوں اور جب آپ اپوزیشن میں آجاں اور آپ کو سوٹ کرتا ہے جی عوام کو بھولی بھولی عوام ہے وہ ایک ہزار پی لیٹر ہو جانا تھا تو کیا انہوں نے بہتر کیا ہے کہ جو پیٹرول ایک ہزار سے جو ہے نیچی رہا ہے کہنا صاحبی تو کسی باہر نکل کے ویک ہو نا جی لوگانوں جڑاوے کسے بزار ہے چلے جو تر پوچھ لو کہ پی ڈی ایم دی حکومت نے کی کیتا ہے عوام واسطے یا لوگ اس وقت جو ہے نا لوگ اگر کوئی بندہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے تو اس کے پاس بائیک میں فیول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہے اگر وہ بائیک میں فیول ڈلواتا ہے اس کے بچوں کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں مانا والا کھیک رہشی ہے اس نے مجھے کہا جی پندرہ ہزار بجلی کا بل آیا ہے نو ہزار روپے میرا لگتا ہے بائیک میں فیول ڈلوانے کا مانا والا سے انکانہ ڈیلی جاتا ہوں چوبیس ہزار ہو گیا تیس ہزار اس کی تنخواہ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے بجٹ بنا دیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بتیس ہزار روپے ایک مزدور کی سیلری رکھی ہے گورنمنٹ آف پاکستان بتیس ہزار میں بجٹ بنا دے بتیس ملتا تو کس سب کسی کو نہیں ہے نا یہاں پہ بیس اور پندرہ اور دس کمانے والے بھی ہیں حکومت بتیس ہزار میں بجٹ بنا دے اچھا صاحب ایک اور بات مجھے اسی انٹریو میں یاد آگئی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے وہ تو محض الیکشن کروانے کے لیے آتا ہے لیکن جو ہمارے نگران وزیری آدم ہیں انوارالاکتاکٹ صاحب وہ سرکاری دورے پر امریکہ گئے ہوئے ہیں جبکہ جو ہمارے وزیریالہ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب وہ بھی سرکاری دورے پر چینہ گئے ہوئے ہیں تو پھر جمہوریت میں اور اس میں فرق کیا ہے سر جمہوریت ہے ہی نہیں ہے دیکھیں مطلب یہ تو جمہوریت تو مطلب بچوں کا کھیل بنایا ہوئے نا محسن نقوی صاحب کی آپ نے بات کی محسن نقوی صاحب تو اپنی پرائیویٹ میفلوں میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں دو سال کے لیے آیا ہوں میں تین مہینے کے لیے نہیں آیا اور وہ ثابت ہو گیا الیکشن تو ہوئے نہیں اب کاکڑ صاحب جو ہیں کل 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 میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے وفاقی وزیرہ طبعہ نائی ہیں پانی بجلی طبعہ نائی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریفارمز کرنی ہیں ہمیں ریفارمز کرنی ہیں انہوں نے چار دفعہ یہ بات کی آہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ریفارمز تو کری نہیں ان کے پاس کون سا ٹائم ہے کہ وہ ریفارمز کریں اور انہوں نے کہا میجر ریفارمز ہم نے کرنی ہیں تو یہ جو ہے نا جی اس طرح سے نظام کو چلانا پچھتر سالوں سے یہ تجربے ہو رہے ہیں ہمیں یہ تجربہ فیکٹری بند کرنی چاہیے جمہور کی آواز سننی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا جانا صاحب کہ میں کہوں کہ یار یہ ساری عوام جو ہے نا جو یہ سوچ رہی ہے یہ غلط ہے تو وقاس مان جو سوچ رہے وہی ٹھیک ہے یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت یہی ہے کہ جمہور کی آواز کو سنا جائے اور جمہور کی آواز کو آپ نے الیکشن کے ذریعے سننے یہ جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے فری اینڈ فیر الیکشن اور آپ ہمارے دائیں بائیں دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آج ان کا ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا گیا محشت میں انڈیا کا ایک روپے ہمارے پونے چار روپے ہیں انڈیا کو چھوڑے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں وہ سیونٹی ون میں ہم سے ازاد ہوئے ان کا ایک ٹک ہے اور پاکستان کے دھائی روپے ہیں تو دنیا میں جو ہے وہ جن لوگوں نے جمہوریت پہ عمل کیا ہے جنہوں نے سچ بولا ہے اپنی عوام کے ساتھ تو وہ لوگ وہ ملک ترقی کر گئے ہیں جی بہت شکریہ یہ تھے چودری وقاس محمود مان صاحب جو کہ امید وار ہیں پی پی ایک سو اکتالیس شیخ پورا کے اپنے خیالات کا ظہار کر رہے تھے آپ کتنے ان کی باتوں سے متفق ہیں اپنے جو خیالات کا ظہار نیچے کومنٹ میں دے بہت شکریہ موسیقی